ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹیچنگ بائی رنگریج آج کس ویڈیو میں ہم دو سے تین سال کے بچے کیلئے پریس بنائیں گے اس کیلئے میں نے یہاں ایک میٹر کپڑا لیا ہے تو پہلے ہم اس طریقے سے ٹی شرٹ سے میزرمنٹ لے لیں گے ٹی شرٹ کی لیندھ کا میزرمنٹ فیٹنگ شولڈر اور سلیوز کا میزرمنٹ لے کر ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے یہاں میں نے ایک کپڑے کا پیس لیا ہے جسے میں نے ایک بار فولڈے کر کے رکھا ہوا ہے اس کپڑے کی چوڑائی میں نے گیارہ انچ لی ہے ٹی شرٹ کی فٹنگ تیرہ انچ ہے تو میں نے اس کا ہاف کیا ساڑھے چھ انچ اور اس میں دو انچ مارزین کے لیے اور دھائی انچ ایکسٹرہ میں نے لیا ہے شرٹ کی لیندھ ہمیں سترہ چاہیے تو میں نے یہاں ایک انچ پلس کر کے اٹھارہ انچ شرٹ کی لیندھ لی ہے تو یہاں دھائی انچ پر ساری طرف اس مارک کو چھوڑتے ہوئے ہمیں شرٹ کی مارکنگ کرنا ہے شولڈر دس انچ ہے تو اس کا ہاف ہوگا پانچ انچ اور اس میں ہاف انچ سلائی کے لیے ایکسٹرائیڈ کر کے ساڑھے پانچ انچ پر مارک لگانا ہے یہاں پر بھی آرمول کے لیے ساڑھے پانچ انچ پر مارک لگانا ہے یہاں تینوں طرف ساڑھے پانچ انچ پر مارک ہوگا اور یہاں ساڑھے چھ انچ کی فٹنگ ہے تو میں یہاں آٹھ انچ پر مارک لگا رہی ہوں ڈیڑھ انچ مارزنگ لے کر یہاں ساری طرف آٹھ انچ پر مارک لگانا ہے اور ان تینوں مارک کو ملا لینا ہے اب یہاں پر گولائی دے دینا ہے آرمول کی یہاں ہاف انچ شولڈر ڈاؤن کے لیے مارک لگانا ہے یہاں دو انچ گلے کا مارک لگانا ہے اور ان دونوں مارک کو ملا لینا ہے یہاں ہاں فنچ اندر کی طرف ایک مارک لگا کر اس طریقے سے گولائی دے دینا ہے تو یہ ہمارے فرنٹ پارٹ کی مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب جو ہم نے دھائی انچے پر مارکنگ کی تھی اس مارک سے ہمیں آدھائی انچے بڑھاتے ہوئے کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اس طریقے سے اور اسے رکھ کر ہم بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے یہاں اس مارک پر آپ کو اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے دونوں طرف بیک پارٹ کے لیے ہم نے کپڑے کو اس طریقے سے ایک بار فولڈ کر لیا ہے اور اس کی چوڑائی ساڑھے آنٹ انچے ہیں تو اس طریقے سے فرنٹ پارٹ کو ہم اس کپڑے پر رکھ لیں گے اور یہاں ہاف انچ اوپر کی طرف ایک مارک لگائیں گے اور ساڑھے پانچ انچے پر ایک مارک لگائیں گے اور یہاں بھی ساڑھے پانچ انچے پر جو ہم نے آگے شولڈر کے لیے لگایا تھا اور یہاں آرم ہول کی گلائی دے دیں گے باقی ہم سیم فرنٹ پارٹ کے اکورڈنگ اس کی مارکنگ کر لیں گے یہاں پر دو انچ گلے کا مارک لگا لیں گے یہاں ہاف انچے شولڈر ڈاؤن کا اور ان دونوں مارک کو ملا لیں گے یہاں ہاف انچے نیچے کی طرف ایک مارک لگا کر گلے کی گلائی دے دیں گے تو یہاں ہمارے بیک پارٹ کی بھی مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بچوں کے ڈیزائنر شرٹ اور ڈیزائنر کرتے پزامیں اور اسی طرح کے ڈیزائن اڈریس کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اب ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے سلیوز کی لیندھ ساڑھے چار انچ ہے تو اس میں دھائی انچ پلس کر کے سات انچ کی لمبائی کا ہم کپڑا لے لیں گے کپڑے کو میں نے فولڈ کیا ہوا تھا اسے یہاں سے کٹ کر کے الگ کر لیں گے اسے ایک اور بار اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اب یہاں جو ہم نے میزرمنٹ کے لیے ٹی شٹ لی ہے اسے اس طریقے سے رکھ لیں گے یہاں ٹی شٹ سے ڈیڑھ انچ کی دوری پر آپ کو اس طریقے سے مارک لگانا ہے نیچے تک ان یہاں پر ڈھائ انچ پر ایک مارک لگانا ہے ان یہاں اس طریقے سے گولائی دے دینا ہے اب ہم سلیوز کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سنٹر میں کٹ لگا لیں گے اب یہاں فرنٹ پارٹ کے دونوں پیس کو ہم اچھے سے سمجھ لینا ہے تو فرنٹ پارٹ کے دونوں پیس آپ لے لیجیے فرنٹ کے دونوں پارٹ پر ہم نے ڈھائ انچ پٹی کے لیے ایکسٹرا کپڑا لیا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ والے پارٹ پر ہمیں ڈھائ انچ ہی اس پٹی کو رکھنا ہے کٹ تک آپ فولڈ کر لیں اور رائٹ سائیڈ والے پارٹ پر ہمیں اس پٹی کو دو انچ جتنا رکھنا ہے تو پہلے ہم اسے کٹ تک اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اور ساری طرف ہم دو انچ پر مارک لگا لیں گے اب یہ ہاف انچے ایکسٹرا کپڑے کی ہم کٹنگ کر لیں گے ان دونوں پیسکوں میں ایک کے اوپر ایک رکھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں اب ہم اس کے شورٹس کی کٹنگ کریں گے تو میزرمنٹ کے لیے میں نے یہاں پر ایک شورٹس لیا ہوا ہے یہ کپڑے کی ٹو لیئر ہے اور کپڑے کو ہم ایک اور بار اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے یہاں پر کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے ایک مارک لگا لیں گے میزرمنٹ کے لیے ہم نے جو شورٹس لیا ہے اس کی لمبائی دس انچ ہے میں دو انچے بڑھا کر بارہ انچے کا شورٹس بناوں گی تو یہاں دو انچے پر ایک مارک لگا لوں گی یہاں بارہ انچے کی لیند ہے تو چودہ انچے پر مارک لگا لوں گی اب اس مارک کو بھی ہمیں سیدھا کر لینا ہے اب اس مارک سے ہمیں میزرمنٹ کے شورٹس کو رکھ لینا ہے اور آدھا انچے مارجن کے لیے کپڑا چھوڑتے ہوئے ساری طرف مارکنگ کر لینا ہے اس طریقے سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے پہلے ہم شورٹس کی سٹیچنگ کریں گے تو شورٹس کے سارے ہی پیس کو میں نے پریس کی سہتہ سے اچھے سے جمع لیا ہے سلیوز کو یہاں سے میں نے دو انچے فولڈ کیا ہوا ہے سیدھی طرف یہ شورٹس کا بیک سائٹ ہے فرنٹ سائٹ کے دونوں پیس پر میں نے پٹی کو فولڈ کر کے پریس کر لیا ہے یہ رائٹ سائٹ پیس ہے جس پر ہم نے دو انچے کپڑا چھوڑا ہوا تھا اسے اس طریقے سے یہاں کٹ تک ہمیں فولڈ کرنا ہے یہ لیفٹ سائٹ پارٹ ہے اس پر ہم نے دو انچے کپڑا چھوڑا ہوا تھا اسے ہمیں اس دو انچے کے مارک تک فولڈ کر کے پریس کی سہتہ سے جمع لینا ہے پہلے ہم لیفٹ سائٹ کے پارٹ کو بنا کر تیار کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر اس طریقے سے ایک انچے جتنی چوڑی ڈریڈ کلر کی پٹی لی ہوئی ہے اور اسے بھی میں نے پریس کر کے اچھے سے جمع لیا ہے اس کی ہم ساری طرف پائپن لگائیں گے اب ہم پہلے اس پٹی پر سلہ ہی لگا لیں گے اب اس پٹی کو ہمیں سیدھی سائٹ پر پلٹ دینا ہے پائپن کے لیے ریڈ پٹی ہم نے تیار کی ہوئی تھی اس پٹی کے نیچے اس طریقے سے رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہمیں سلہ ہی لگا لینا ہے موسیقی اب رائٹ سائٹ کے پارٹ پر ہمیں سلہ ہی لگا لینا ہے یہ دیکھئے میں نے اتنی دوری پر اس پر سلہ ہی لگائی ہے اب ہم سلیوز بنا کر تیار کر لیں گے یہاں سے آپ کو ایک انچو پر کی طرف ایک مارک لگانا ہے اور یہاں سے آپ کو ہاف انچ پر مارک لگانا ہے اور ان دونوں مارک کو اس طریقے سے ملا لینا ہے اور یہاں دوسری سائٹ پر بھی آپ کو اسی طریقے سے مارکنگ کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری سلیوز پر بھی مارکنگ کر لیں گے اب اس مارکنگ کے اوپر ہمیں سلائی لگانا ہے یہاں سے ہمیں ایکسٹرہ کپڑے کو کٹ کر لینا ہے یہاں ہمیں کٹ لگانا ہے اور اسے اُلٹی سائٹ پر پلٹ دینا ہے کےچی کی سائٹہ سے اس کی نوک نکال دینا ہے اور اسے اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری سلیوز بھی بنا کر تیار کر لیں گے موسیقی شرٹ پٹی جیسی پائپین ہم سلیوز پر بھی لگا لیں گے پائپین کے لیے میں نے یہاں سیدھی پٹی لی ہوئی ہے آپ چاہے تو اُڑے پٹی بھی لے سکتے ہیں پٹی کو دوسری طرف ٹرن کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک کٹ لگا لوں گی اور پھر ہم اس پٹی کو دوسری طرف کرتے ہوئے اور یہاں سے ہم پٹی کو کٹ کر دیں گے اب یہاں سے ہمیں پھر سے اس پٹی کو اس طریقے سے رکھنا ہے پائپین دیتے ہوئے یہاں پر بھی میں کورنر پر ایک مارک لگا کر کٹ لگا لوں گی پوری سلیوز پر ہمیں اسی طریقے سے بارک پائپین دیتے ہوئے سلائی لگا لینا ہے یہ ہماری سلیوز بھی بن کے تیار ہے اسی طریقے سے ہمیں دوسری سلیوز بھی بنا کر تیار کر لینا ہے اب ہم فرنٹ پارٹ پر نیکی کٹنگ کریں گے تو فرنٹ پارٹ کے دونوں پیس میں نے لے لیے ہیں یہاں پر ہمیں دو انچ کا گلے کی چھوڑائی کا مارک لگانا ہے اور یہاں دھائی انچ گلے کی لمبائی کا یہاں پر بھی دو انچ مارک لگا کر ایک بوگز بنا لینا ہے اور اس طریقے سے گولائی دے کر اس کی کٹنگ کر لینا ہے اب ہم اس پر بیک پارٹ رکھیں گے اور شالڈر جوائن کر لیں گے اب شالڈر کے اوپر بھی ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے بیک سائٹ پر اب ہمیں کپڑے پر اوپٹی کٹ کر لینا ہے شرٹ کے سیدھی سائٹ پر گلے پر ہمیں اس طریقے سے پٹی کو آدھا انچ پیچھے کی سائٹ پر فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے اب یہاں سے بھی ہمیں آدھا انچہ کپڑا ایکسٹرا کٹ کرتے ہوئے اسے اوپر سلائی لگا لینا ہے یہاں ساری طرف گلے پر ہمیں کٹ لگا لینا ہے اب اس پٹی کو ہمیں اولٹی سائٹ پر پلٹ دینا ہے اور اس طریقے سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے موسیقی اب ہم سلیوز جوئن کر لیں گے سلیوز کی اولٹی سائٹ میں نے اندر کی سائٹ کی ہوئی ہے اور یہاں سینٹر میں ایک کٹ لگا کر ایک طرف سے آدھا انچ کی اس طریقے سے گولائی دے دینا ہے سلیوز کی گولائی والے سائٹ کو ہم شرٹ کے فرنٹ سائٹ پر اٹیج کریں گے شولڈر کی سلائی سے ہمیں سلیوز کے کٹ کو ملاتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں سلیوز کو جوئن کر لینا ہے اب یہاں ہمیں کٹ لگا لینا ہے یہاں اوپر کی سائٹ بھی آپ کو ایک بگھیے کی سلائی لگا لینا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری سلیوز بھی جوئن کر لیں گے موسیقی اب ہم شرٹ پر فٹنگ کی مارکنگ کر کے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اور یہاں سے شرٹ کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے موسیقی 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 اور یہاں دونوں طرف ہمیں سلائی لگا لینا ہے اب ہم شورٹس کی بوٹم سائٹ کو فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے بوٹم سائٹ کو فولڈ کریں اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے یہاں پر بھی ہم ریٹ پائپن دیں گے تو اسے ہم سیدھی سائٹ پر پلٹ لیں گے اس طریقے سے اور جو ہم نے ریٹ پٹی بنا کر تیار کی ہوئی ہے اسے یہاں پر اس طریقے سے رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے دوسری موری کو بھی ہم اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لیں گے اب یہاں پر ہم سلائی لگا لیں گے اب ہم اسے سیدھا کر لیں گے اور یہاں بیلٹ کی سائٹ سے آدھا انچو فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس پر لاسٹک لگا لیں گے لاسٹک کو آپ کو اس طریقے سے یہاں سے سلائی لگا کر پکا کر لینا ہے لاسٹک میں نے سترہ انچو کا لیا ہے لاسٹک کو آپ کو یہاں رکھتے ہوئے کبڑے کو ایک انچو فولڈ کرنا ہے اور ساری طرف سلائی لگا لینا ہے یہ ہمارا شورڈز بھی بن کر تیار ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تک экранчик کو شکریہ which is کبڑا سکت کریں鬼 کبڑا سکت کریں گے کبڑا سکت Turnips کبڑا دیکھ سکرائے لئے آئیکن لوگ